بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں مجھے کامرس کرتے ہیں جو نئے آنے والے ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب سر کے بیسٹر نیچے دیئے گے بیلے کنمٹر کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ جلدہ جلد پہنچ جائے کریں ہم نے بھی بس کا گنڈی بکنہ لیتے ہوئے چلتے ہیں آج کی نیمیڈی کی طرف آج میں جو آپ کے ساتھ یہ ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ہیر سے ریلیٹڈ ہے آپ کے بالوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بال نرمہ ملائم نہیں لگتے جیسے سردی سٹارٹ ہے بالوں میں اکثر خوشکی سکری اور بال ایسے رکھے بے جان سے ہو جاتے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو یا ایسی ہو جاتا ہے جب وہ گرمی میں ہمارا پسینہ زیادہ نکلتا ہے اور بال ڈرائنس کی طرف چلے جاتے ہیں سردیوں میں خوشک اور تھنڈی ہوایے چلتی ہیں تو اس طرح کیسے ہماری سکین اور بال بھی ڈرائے ہو جاتے ہیں تو جو میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی آپ اپنے فیس کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے السی کا جیل ٹھیک ہے السی ڈیٹے بسپون میں نے السی لی تھی اس کو میں نے بوائل کر کے یہ دیکھیں اس کا جیل تیار کر لی یہ جیل ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہے روزمیری کا میں نے مدک پا لیا تھا ٹھیک ہے اس کو سٹین کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بالوں کے لیے بہترین بال اٹھتے مدک جڑ رہی ہیں بار نہیں بڑھ رہے تو روزمیری بہت زیادہ کام کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سکین کے لیے بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی سیٹیفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا کرنا اور یہ میرے پاس ہے مارکٹ والی ایلویرا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ سیرم جو ہم تیار کرنے لگے ہیں یہ ہمارے فیس کے لیے بھی ہے اور ہمارے ہیر کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے دو ٹیبا سپون میرے پاس ہے ایلویرا مارکٹ والی ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایک ٹیبا سپون سیرم جو ہم نے بنائی ہے یہ دیکھیں گابر دس کسن کا ہمارا یہ سیرم جوانا تیار ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور پھر ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے روزمیری کا عرب جو ہم نے نکالا اس کو اچھے سے بوائل کی ہے ٹھیک ہے وہ ایٹ کریں گے بالوں کے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سیرم جوانا بہترین ورک کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دو بیٹامین ای کے کیپسل ہوں تو وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دیکھیں گابر دس کسن کا یہ دیکھیں ہمارا ہی سیرم جوانا تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس وہ کہنا ہوں کہ بیٹامین ای کے دو کیپسل ہوں اگر وہ فور ایم جیگ والے ہوں تو وہ ایک ایٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر اس سے چھوٹے ہیں تو وہ دو ایٹ کر لیں یہ آپ کی فیس کی سکین کو رنکل فری بھی کرے گا ٹھیک ہے بالوں کو بہترین نشو نما دے گا ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے میں اکثر اپنی ویڈیو میں بناتی ہوں گا اور بتاتی ہوں آپ کو کہ ہیر سے ریلیٹیڈ کی بہت سی چیزیں ہیں آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی بھی ہوں گی ٹھیک ہے بال ٹوٹ رہے ہیں بار بڑھ نیرے بار خراب ہو رہے ہیں تو اس کا مین مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ڈائیٹ نہیں اچھی ٹھیک ہے ہم آپ نے ڈائیٹ کی کے بھی بھی فوکس کر نہیں نا تو میں نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی بنائی ہیں تو آپ دیکھئے گا اس میں میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ مطلب کے اوپر سر پر جو مہنگی سے مہنگی چیزیں لگانے مگر یہ کہ ہماری ڈائیٹ بھی ساتھ بہتر کریں ٹھیک ہے تو ڈائیٹ بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر آپ کی سکین آپ کے ہاتھ چیز بہتر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ سیرم بنائیے گا آپ نہانے سے پہلے اس کو یوز ایسی ہے آپ نے کرنا ہے کہ نہانے سے پہلے آ پہلے لگا لیں اس کو آپ ویسے جیسے سکول کالیج بچے ہیں وہ آئل نہیں پسند کرتے اور یہ جو ہماری ٹین ایج بچے ہیں وہ نہیں زیادہ آئل پسند کرتے وہ ہلکا س لیں اور آپ نے بال کی سٹائلنگ کرنے اور لگا لیں تو اس تو ان کا سٹائل بھی بن جائے گئے کہ ان کی بالوں کی نشنما بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس میں ویٹامین ای کا کیپسل ایڈ کرنے سے زیادہ اس کی شیخ فائف بھی بڑھ جاتی ہے آپ اسے ایک مطلب کے دس پندہ دن یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ بنا کریں بس اتنی دن نہیں بنائیں پھر دوبارہ نیو بنا لیں ٹھیک ہے کیونکہ نیو چیز کی پھر زیادہ فادیت زیادہ ہوتی ہے آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل ہوگی ویڈیو اچھی لگی چینل کو زو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں گچھے اور بہتر ہیں ان ویڈیو میں آپ نامنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعا ہمیں زو یاد رکھے گا اللہ حافظ